Welcome to students. Today our topic is centrifugation یا cell fractionation. Centrifugation آپ کے پاس یہ ایک ایسا پروسسس ہے یا ایک ایسا عمل ہے جس میں ہم ایک سیل کو اس کے مختلف оргانلز میں الگ الگ ڈیوائٹ کر دیتے ہیں. یہ ایک مشین کی ذریعہ ہوتا ہے تو dividing the cell into its part. تقسیم کرنا خلیے کا اس کے حصوں میں اور fractions. Fraction بھی حصے یا ٹکڑ کو کہتے ہیں. It's called cell fractionation. اس کو ہم خلیے کا fractionation کرنا کہتے ہیں. It is done اور یہ کیا جاتا ہے in a centrifuge centrifuge میں مطلب آپ کے پاس جو اس کے کرنے والا آلہ ہے وہ centrifuge ہے and the process is called centrifugation اور اس عمل کو ہم centrifugation کہتے ہیں جس آلے کے اندر ہم یہ کام کرتے ہیں اسے ہم centrifuge کہتے ہیں اور اس جو process ہے اسے ہم centrifugation کہتے ہیں Cell fractionation can isolate اور جو cell fractionation ہے اس میں ہم isolate الگ الگ کرتے ہیں various components مختلف اجزاء کو of cells کھلیے کے including جس میں شامل ہیں organelles according to their particular size ان کے خاص size کے مطابق and density اور ان کے کسافت کے مطابق کسافت مطلب بھاریپن تو this process is accomplished اور یہ عمل مکمل ہوتا ہے in the following manner مندرجہ تریقے پر مطلب اس process کو کرنے کے لیے میں مندرجہ تریقے استعمال کرنے ہوتے ہیں تو cell fractionation آپ کے پاس کونسا پروسس ہے یہ وہ پروسس ہے جس میں آپ کیا کرتے ہو جس میں آپ cell کو الگ الگ اس کے جو components ہیں اس کو الگ الگ کرتے ہو ایک machine کے ذریعے sorry اس machine کے ذریعے آپ کرتے ہو اسے centrifuge کہا جاتا ہے اور اس process کو centrifugation کہتے ہیں اب یہاں وہ اس کے steps جو ہیں کون کون سے first step آپ کے پاس the first step is grinding up the tissue پہلا مرحلہ is grinding up پیسنا the tissue tissue کو in a liquid medium ایک مایا کے medium میں of proper osmotic concentration کہ وہ مناسب طور پر کر سکے اس میں ارتکاد اس کی مقدار جو ہے وہ مناسب طور پر آجا osmotic میں to form a homogeneate اور یہ بنائے ایک homogeneate homogenease جو سیل ہوتا ہے مختلف چیزیں لے کر آپ پیستے ہو تو وہ ایک بن جاتی ہیں صحیح تو وہ جو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کے مکس ہو جاتی ہیں ایک بن جاتی ہیں اس طرح جو میں نے کہا پہلے ہم ایک tissue لیں گے اس کو ہم گرینٹ کرو گے مطلب پیستے ہو گے اچھی طرح تاکہ وہ سارے جو آپ کے پاس پورا ایک مکسٹر سا بن جائے اس کے بعد پھر آپ کیا کرو گے پھر پھر آپ ڈالو گے سینٹریفیوج میں جو آپ کے ایک مشین ہے جس میں آپ یہ عمل کر رہے ہو اس کے اندر ڈال دو گے اور پھر اس کو گھوماؤ گے اس طرح آپ دیکھو اس طرح جوسر وغیرہ بناتے ہیں یا دہی سے مکھن بناتے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اس کے لئے ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس دہی کو لے کر ہم ایک جوسر مشین میں ڈال دیتے ہیں جوسر مشین میں ڈال لے کے بعد جب آپ جوسر کو چلاتے ہو اس میں کیا ہوتا ہے جو اوپر مکھن وغیرہ وہ اوپر سطح پر آ جاتا ہے اور آپ کے بعد جو نیچے باقی چیزیں انجھے تہہ میں بیٹھ جاتی ہیں اور اوپر سے ہم مکھن کو جمع کر لیتے ہیں تو یہ طریقہ ہم آپ سینٹریفیوج میں ہی آتا ہے سینٹریفیوج میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو آپ کے پاس سیل ہوتا ہے اس کو گرین پر کے سینٹریفیوج میں ڈال دیتے ہیں سینٹریفیوج آپ میں سا لے لیں کہ جوسر مشین کی طرح ایک مشین ہے تو اس کو آپ اس میں ڈال لیتے ہو تو پھر اس کو آپ سے سپن کرتے ہو چلاتے ہو تو کیا ہوتا ہے جو آپ کے پاس پارٹیکلز ہوتے وہ الگ ہو جاتے ہیں اور کے بعد جو ہلکے ہیں وہ اوپر آسطہ پر آ جاتے ہیں اور جو بھاری ہوتے ہیں وہ نیچے تہہ میں بیٹھ جاتے ہیں پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کے بعد اس کو جو روک کر جو اوپر آئے ذرات ہوتے ہیں اس کو الگ کر دیتے ہیں اور پھر دوبارہ اس عمل کو کنٹینیو کرتے ہیں تو سیکنڈ سٹیپ کے پاس پھر انیشلی شروع میں ایڈ سپن ایڈ 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 ریلیٹیوی سلو ریڈ اس کو ہم گھوماتے ہیں تھوڑا سے آئیستے سپیڈ پر تو سیپرٹ آؤٹ الگ کرنے کے لئے بڑے ہیویئر بھاری پارٹ آف دا ہوموجینیٹ ان حصوں کو جو کہ ہوموجینیٹ میں مطلب جو ہو آپ نے وہ ہمجنس آمیزہ بنایا تھا گریس کر اس میں سے سچ ہے جیسے کہ اینی ریمیننگ ہول سل انڈین نیوکلی کہ اس میں آنکہ پاس پورا خلیا رہ جائے اور اس کا نیوکلی اس مطلب جو بھاری پارٹیکلز ہیں وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں جب ان حصوں کو یا ٹکڑوں کو فریکشن حصوں کو یا ٹکڑوں کو have been removed آپ الگ کرتے ہو اس طرح پہلے سٹیپ نے آپ پہ کیا کیا آپ نے سنٹیفیج میں وہ چیزیں ڈالی جو آپ نے ٹیشوی کو گرینڈ کیا تھا آپ نے ڈالا اس کو آپ نے سپن کیا مطلب گھمایا اس طرح جو سر کو آپ گھما آتے ہو تو کیا ہوگا وہ الگ الگ ہو گئے فریکشن جو آپ کے پاس ہلکیاں ذر رہا تھے وہ اوپر آکے بھاری نیچے آگئے تو آپ نے کیا کیا آپ نے اس کو الگ کر دیا تو اس کو الگ کرنے کے بعد جو دوبارہ آپ نے اس کو بھی سنٹیفیج کیا تو سٹیجز ریمیننگ ایز ہول سیل ایڈ نیوٹلیا ہے آپ کے پاس بچ جاتا ہے پورا سیل اور اس کا نیوٹلیس جب یہ حصے have been removed اس کا پھٹا دیتے ہو تو آپ کے پاس جو ریمیننگ مٹیریل ہے مطلب باقی رہ جاننے والے مادہ ہے اس اگین سپن اس کو آپ دوبارہ گھوماتے ہو ایڈ سپیڈ آپ یہاں پر آپ پرفتار کو تیز کرو گے اور جو خلیے کے اجزاء ہوں گے درمیانے سائز کے انٹرمیانے سائز کے سچ ہے جیسے کہ مائٹوکونڈریا پلاسٹیڈ ای ٹی سی وغیرہ جیسے کہ مائٹوکونڈریا ہو گیا آپ کے پاس وہ گاڑا سا جو مایا ہو جاتا ہے آؤٹ اس کو آپ باہر کر دیتے ہو اور ہٹا دیتے ہو پھر اگین سپرنیٹ لیکوڈ آپ کے پاس لیکوڈ رہ گیا اس کو سپرنیٹ لیکوڈ کہا جاتا ہے can then be spun تو دوبارہ آپ اس کو سپن کرتے ہو مطلب گھوماتے ہو at still higher speed اب یہاں پر آپ نے speed بہت زیادہ کرنی ہے پہلے سٹیپ میں slow دوسرے سٹیپ میں تھوڑی speed دیں گے اور third step میں اس کو higher speed دیں گے and smaller اور چھوٹے light cellular friction اور ہلکے جو خلیے کے اجزاء ہوں گے آپ precipitated ان کا ایک رسوک بن جائے گا مطلب ایک گاڑا سا مایا بن جائے گا پھر اس کو بھی آپ کیا کرو گے اس کو بھی اس طریقے سے نکال لوگے اس طرح ہم گیا کرتے ہیں کہ مختلف چیزوں کو الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں وہی کون سے بھاری ہیں کون سے انٹرمیڈر سائز کی ہیں تو اس طرح شروع کرتے ہیں کہ اس عمل کے ذریعے ہم cell کے fractionation کرتے ہیں مطلب اس کے حصے کرتے ہیں پھر ان کا study کرتے ہیں الگ الگ تو آپ کو آج کے لکھتے سامنے میں آگیا ہوگا اگر کوئی بات سامنے میں نہیں ہو تو آپ کمنگلٹ کے پوچھ سکتے ہیں اب تو بہت سارا خیال لکھئے گا take care اللہ حافظ